اب ہم اپنی دوسری تعریف کی طرف چلیں گے وہ ہیں فیل کی تعریف فیل کو اردو میں کام بھی کہتے ہیں کوئی بھی کام کرنا جیسے کھانا چلنا پھرنا سونا رونا جاگنا ان ساروں کو فیل کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو کہتے ہیں ورب آپ سب نے ورب سیکھا ہوگا اب ہم اس فیل کی تعریف پڑھیں گے میں آپ کو کچھ وضاحتیں مزید دوں گی تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ فیل کیا ہے فیل کی تعریف یہ ہے کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فیل کہتے ہیں مثلا کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے وغیرہ فیل ہوتا ہے کسی کام کے کرنا یا ہونا یعنی کہ وہ کوئی کام آپ خود کر رہے ہو یا وہ کوئی کام ہو رہا ہو اس کو کہتے ہیں فیل نیچے کچھ تصاویر دی گئی ہیں جس میں پہلی تصویر بچہ کھانا کھا رہا ہے تو یہ کھانا کھانا جو ہے یہ فیل ہے یہ کام ہے دوسری تصویر میں بچہ پانی پی رہا ہے تو جو پینہ ہے یہ کام ہے ورب ہے ایکشن ہے یہ فیل ہے تیسے تصویر میں بچہ سو رہا ہے تو سونا ایک کام ہے یہ ایک فیل ہے اس کے علاوہ بچوں آپ دیکھیں گے آپ کے اردگید بھی بہت سارے ہر وقت کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے جیسے کہ سورج نکلتا ہے یہ ہو رہا ہے نا کام تو نکلنا یہ فیل ہے سورج غروب ہوتا ہے غروب ہونا یہ فیل ہے می برستا ہے می بارش کو کہتے ہیں بچوں می برستا ہے تو جو برستا ہے یہ فیل ہے پھول کھلتے ہیں یہ فیل ہے اس کے علاوہ پھل پکتے ہیں تو جو پکنا ہے یہ فیل ہے یہ کام جو ہے یہ ہو رہے ہیں اور جو ہم خود کرتے ہیں کام جیسے ہم جاتے ہیں آتے ہیں بیٹھتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں چلتے ہیں یہ بھی سارے فیل ہیں مجھے امید ہے کہ آپ بچوں کو اسم کی طرح فیل کی بھی تعریف اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اب میں آپ کو مزید کچھ مثالوں سے بتاؤں گی کہ جملے میں سے فیل کس طرح نکالتے ہیں اور جملے میں فیل کہاں موجود ہوتا ہے سب سے پہلی مثال ہے احمد مسجد میں نماز پڑھتا ہے بچوں ابھی ہم نے سیکھا کہ اسم میں احمد مسجد اور نماز یہ اسم ہے اب اس میں جملے کے آخر میں ہے پڑھتا ہے پڑھتا ہے یہ کام ہے تو فیل ہے ایک اہم بات بچوں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ فیل جو ہوتے ہیں وہ جملے کے آخر میں موجود ہوتے ہیں فیل جملے کے ہمیشہ آخر میں موجود ہوتے ہیں اب ہم دوسری مثال کی طرف چلیں گے وہ ہے بلی کرسی کے نیچے بیٹھی ہے بیٹھی ہے یعنی کہ سٹ یہ ایک کام ہے یہ ایک ایکشن ہے تو یہ بھی ہمارا فیل ہے تیسے جملے کی طرف چلیں گے وہ ہے سنا سائیکل چلاتی ہے چلاتی ہے ایک کام ہے ایک ایکشن ہے تو یہ بھی ہمارا فیل ہے اب ہم چوتھی مثال کی طرف چلیں گے وہ ہے پرندے دانا چگتے ہیں ابھی ہم نے سیکھا پرندے اور دانا تو اسم ہے تو چگتے ہیں جیسے آپ کھاتے ہیں اسی طرح پرندے کھا نہیں سکتے پرندے چگتے ہیں کیونکہ پرندوں کے ہاتھ نہیں ہوتے ہم ہاتھوں سے کھاتے ہیں تو ہم کھاتے ہیں تو پرندے اپنی چونچ سے کھاتے ہیں تو وہ چگنا ہوتا ہے تو چگتے ہیں فیل ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو جملوں میں سے فیل نکالنا اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اب آپ نے اپنے اردگرد کے ماحول میں سے فیل تلاش کرنے ہیں اور ان کو لکھنا ہے کہ آپ کی اگر امی ہے یا بہین ہے یا بھائی ہے یا ابو ہے اردگرد وہ کیا کام کرے ہیں وہ جتنے کام کرے ہیں وہ سب آپ کے فیل ہیں موسیقی